پیراجی والوں کے لیے بڑی خبر گورنرسن امران اسماعیل اور فاقی وزیر اسد امر کا کل سے غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان امران اسماعیل کا کہنا ہے ستتر فیصد غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ کل سے ختم کر دی جائے گی شیڈیول لوڈ شیڈنگ میں کمی کے لیے مربوط پلاننگ کی جا رہی ہے اسد امر بولے کہ الیکٹری کو گیس کی سپلائی بڑھا دی ہے مزید فرنسوائل بھی فراہم کریں گے لوڈ شیڈنگ کا مستقل حل نکالنا ہوگا حکومت اور کے الیکٹری کے مذاکرات کامیاب ہونے پر تحریک انصاف کا دھرنات پھٹے روز ختم ملک بھر میں گیس کا بہران سندر پنجاب کے سترہ سو سے زائد سینجی سٹیشنز گیس کی سپلائی بن سینجی سٹیشنز اتوار کو دوبارہ کھلیں گے چیرمن آل پاکستان سینجی اسوسییشن غیاس پر آچا کا کہنا ہے سینجی سٹیشنز زبردستی بند کرائے گئے باستر پاور سیکٹر کو نوازنی کے لیے سینجی کو قربانی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے میاں نوازشری کو سزا سنانے والے برطرف جج عرشد ملی کا بیان مسترد بلزر نے رضا کرانہ طور پر جرائم پیشا گروہ میں شمولیت اختیار کی دباؤ کے تحت ملاقات کرنے کے بیان کے دفاع میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا نوازشریف کیس کے فیصلے کا آخری پیرا بلیک میل کیا جانے کی نفی کرتا ہے ارشد ملک نے جرم تسلیم کرتے ہوئے معافی کی استعدا کی ذابطہ اخلاق کے تحت کسی جج کو فریق سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے ارشد ملی کا دفاع میں پریس ریلیس جاری کرنا دفعہ ساتھ کی خلاف ورزی ہے برطرف جج کے خلاف ویڈیو سکینل کے انکوائری ریپورٹ سامنے آگئے خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان اجمل وزیر عہدے سے فارغ اجمل وزیر پر سرکاری اشتہارات میں ایڈبرٹائزنگ ایجنسی سے بارہ فیصد کمیشن مانگنے کا الزام وزیر عالی محمود خان کا اجمل وزیر کی آڈیو لیگ پر نوٹس تحقیقاتی کمیٹی بنا دی محبن خصوصی بلدیات کامران منگش کو اطلاعات کا اضافی چارج دے دیا گیا کراشی میں تحریک انصاف کا بڑا کھلاڑی نیپ کے ریڈار پر حلیم عادل شیخ کے حلاف نیب نے پہکیقات شروع ملیر کی دو سو ستاون اکر زمین پر قبضہ کرنے اور بیشنے کے الزامات نیب نے دیپٹی کمیشنر ملیر سے ستائیس جولائے تفصیلات طرف کر لی انٹی کرپشن ریپورٹ میں حلیم عادل شیخ کو ملزم قرار دیا گیا رہیگن صاحب کے ایمینے کو شاہ ممود کریشی کے خلاف انٹرویو دینا مہنگا پڑ گیا پی ٹی آئی کا رکھنے قوم اسملی احمد حسین دہر کو شوکاز نوٹس پندرہ جلائے کو جواب سمیت طلب احمد حسین دہر بھی اپنے موت پر قائم 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں بولے ریسپلن کمیٹی کو بتاؤں گا تنقید کیوں کی ساری زندگی عمران خان کے ساتھ رہوں گا وفاقی وزیر علی زیدی کی پھر پیپلز پارٹی پر الزامات کی بارش حبیب جان کی ازیر بلوچ اور پیپلز پارٹی کے تعلقات پر مبنی ویڈیو جاری کر دی پیپلز پارٹی کی طرف سے شدید رد عمل شہلا رزا کا کہنا ہے سب کچھ ایم کی ایم کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے عمران فاروق کے قاتلوں کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے اور راولپنڈی میں راست جلتے شہریوں پر ایم سے حملوں کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ذہنی معذور شخص شہریوں کو ایم کے مارتا رہا پولیس نے تہوین میں لے لیا تیب بھی معاینہ کرائے جائے گا